اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ غیر الہی نیتیں بھی آ جاتی ہیں مثلا وزن کم کرنا دیکھیں روزے میں مکمل نیت حکم خدا کی ہونی چاہیے اگر کسی کی نیتی یہ ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے یا دو نیتیں جمع ہو جائیں کہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے رمضان کے روزے بھی رکھ لیں اور وزن بھی کم ہو جائے اور یہ دونوں نیتیں مستقل اور دائی ہوں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اچھا یہ اس کے کیا معنی مستقل اور دائی یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی نیت نہ ہو تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے دیکھیں دائی کہتے ہیں اصل میں ایسی چیز کو کہ جو کہ آپ کو کسی کام کے لیے ایک موٹیویشن پیدا کرتی مثلا اتنی گرمیوں میں حالت روزہ میں آپ جب سب لوگ سو رہے ہیں بستروں کے اندر ہیں آپ لوگ اٹھ کر یہاں پر آ رہی ہیں ما شاء اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تو ایک دائی ہے آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہے آپ کے اندر جو آپ کو اٹھا کر اس گرمی کی شدت میں حالت روزہ میں یہاں لے کر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں دائی تو اگر دائی بالکل مستقل ہے یعنی 50% یہ ہے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے اور 50% نیت کے اندر یہ ہے کہ وزن بھی کم ہو جائے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے دونوں مستقل نیتیں یعنی ایک بھی اگر کم ہو جائے گی تو آپ روزہ نہیں رکھتی مثلا کہا جائے کہ وزن وزن کم نہیں ہوگا صرف روزہ کا ثواب آپ کو ملے گا تو آپ کہیں گے پھر میں نہیں رکھ رہی تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ یہ جو ڈائیٹنگ کی یہ والی جو نیت ہے وزن کم کرنے کے ادبار سے یہ آپ کے روزہ کو باطل کری لیکن اگر نیت سو فیصد حکم خدا کی لیکن دماغ میں خود بخود یہ خیال اور فائدہ آ رہا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ظاہر وزن بھی کم ہو جائے گا ایک فائدہ ہے وہ دماغ میں زمینی طور پر آپ کیا آ رہا ہے تو اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑتا اس سے روزہ بلکل صحیح شمار کیا جائے گا اور صحیح سمجھا جائے گا تو روزہ میں مکمل حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے انسان کو اپنی نیت کو اچھا نیت دیکھئے رکھ کر ایک تو نیت ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ الفاظ کا دورانہ وہ الفاظ کے دورانے کی کوئی حمد نہیں صرف دل کے اندر آپ کے پورا ایک خیال ہونا چاہیے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حکم خدا کی بجا آبری میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتہ تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی جو منع کی گئی تو نیت کو انسان کو اپنی اچھی بنانا چاہیے اور چیک بگرتے رہنا چاہیے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر